زنگر بزار سے تو اپنے مہنگے داموں میں بہت دفعہ کھائے ہوں گے لیکن آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ بلکل سستی ریسپی ہے گھر میں آپ اس طرح سے زنگر بنا کے کھا سکتے ہیں جو کہ بچوں کو تو بہت اپساند آنے والے ہیں تو چلی جلدی سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو علو جن کو میں نے پیل آف کر لیا تھا اس کے بعد میں اس طرح سے ان کے سلائسز کٹ کر لوں گی نہ ہی ہم نے بہت زیادہ بریق سلائسز کٹ کرنے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹے بس درمیانے سائز کے ہم نے اس طرح سے ساری علووں کے سلائسز کٹ کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے پانی کے اندر پانی سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ جو بھی ڈسٹ علووں پر ہوتی ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے پھر ہم نے اس کو چھننے میں اٹھ کر دینا ہے تاکہ جو بھی پانی ہو گیا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں لوں گی میدہ تقریباً دو کپ میں نے میدہ یوز کی ہے ادھا کلو علو کے لیے دو کپ میدہ بہت ہے اس کو میں چھننے میں ڈال کر اچھی طرح سے چھان لوں گی تاکہ اس کے اندر ہوا آ جائے اور جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اور جو بھی ایکسٹر چیزوں وغیرہ میدے میں شامل ہوتی ہے وہ چھننے کے اندر ہا جائیں گی اس کو ہم نے اس طرح سے چھان لینا ہے یہ لازمی کی جگہ بہت ہی اچھا پرسیس ہے اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالے اٹھ کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پر اٹھ کی ہے سرک میچ پاودر ایک چھٹکیا جوائن خوشک دنیا پاودر ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے گرم سالہ پاودر اور نمک ہس پہ ضرورت یا پھر اپنی مرسی کے مطابق جتنا آپ نمک کھاتے ہو وہ اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جسٹ نمک بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں پوری گھر کے لیے بنا رہی تھی اس لیے میں نے تھوڑے سپائسی اس میں اٹھ کر لیا ہے اب ہم نے کر لینا ہے اس کی مکسنگ یعنی کہ اس کے اندر پانی اٹھ کر لینا ہے اب پانی ایک یکدم سے ہم نے سارا ہے اس میں اٹھ نہیں کرنا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے اس میں اٹھ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کونسسٹنسی کرنی ہے نورمل ٹویڈیو نہ ہی بہت زیادہ گھاڑا کرنا ہے اور نہ ہی اتنا پتلا کرنا ہے کہ یہ آلو کے اوپر سٹے ہی نہ کرے ہم نے اس کی اس طرح سے کونسسٹنسی کرنی ہے کہ جب ہم اس میں آلو کو اٹھ کریں تو یہ آلو کے اوپر اس کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اور وہ آلو کے اوپر سٹے کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹھ کرتے جانا ہے اور نورمل سی کونسسٹنسی ہم نے اس کی کر لینا ہے چلیں جی یہاں پر ہم نے اس کی کونسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کی ہے اب میں اس میں اکے کر کے سارا جتنے بھی میں نے سلائسز کٹے ہیں اور اچھے سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے دونوں سائڈ سے اس کی کونسسٹنسی دیکھ لیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پر کہ کتنی کونسسٹنسی رکھی تھی میں نے اب یہاں پر ایک سائڈ سے ہم ڈپ کریں گے پہلے اس کی کوٹنگ کریں گے پھر اس کی سائڈ کو چینج کرنے کے بعد ہم دونوں سائڈ سے کوٹنگ کریں گے اور جو بھی ایکسٹر ہوگا وہ ہم دو منٹ کے لیے یہاں پہ ایسے رکھیں گے تاکہ ایکسٹر جو بیٹر ہوگا وہ نکل جائے پھر ہم نے اس کو رکھ لینا ہے اپنے ڈرائے میدے کے اندر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا جس کے اندر میں نے مسالے وغیرہ ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو بھی ایکسٹر ہوگا وہ ریموو ہوتا جائے گا اور باقی جو ہوگا اس کی اوپر سٹیک کرے گا کونسسٹنسی اتنی ہے کہ یہ دیکھیں بیٹر اس کی اوپر سٹیک کر رہا ہے اور یہ دیکھیں جو ڈرائے میدہ تھا اس کے اندر ہم رکھتے رہیں گے اب فوکی ہالپ سے ہم اس کی اوپر اس طرح سے سارے میدے کی کوٹنگ کر لیں گے اور یہی کرمز بنانے کا سب سے بیسٹ اور پرفیکٹ طریقہ ہے بازار سے جو آپ زنگر لے کر آتی ہیں چکن زنگر وہ بھی اسی طرح سے بنای رہتی ہیں مہنگے داموں میں جب آپ بناتے ہیں لے کر آتی ہیں بازار سے تو آپ کو بہت ہی مہنگے پڑتی ہیں اس طرح سے گھرمی جواب بنائیں گے زنگر تو بچے تو کیا بڑے بھی خوش ہو جائیں گے آپ نے اتنے سستے داموں میں زنگر گھر پر بنا کر دے دی ہیں اور یہ دیکھیں آئل کو ہم نے فل گرم کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے تھوڑا سا آئل زیادہ ہم نے لینا ہے تاکہ اس کے اندر دیپ فرائے ہو سکے ہیں جتنے بھی زنگر شوارماز یہ زنگر برگر بنانے کے لیے وہ زنگر کو فرائے کرتی ہیں تو وہ تھوڑے زیادہ آئل کے اندر یا گھی کے اندر اس کو فرائے کرتی ہیں تاکہ اچھے سے اندر سے بھی یہ فرائے ہو جائے دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر کوٹنگ آگئے اور بہترین ہماری زنگر فرائے سے فرائے ہو چکے ہیں دوبارہ سے جو بچے ہیں وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور تقریباً 6 سے 7 منٹ یہ لیں گے اپنے فرائنگ پروسیس میں ایک ایک کر کے ہم اس میں ایڈ کرتی رہیں گے اور سارے زنگر فرائز جو میں نے کٹ کر کے رکھیے تھے وہ میں فرائے کر لوں گی بچوں کو تو یہ رسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ کو کچھ سمجھ نہ رہا ہو کہ بچوں کے لانچ بوکس میں ایسا کابر آکے دیں جو کہ بچے ڈیلی روٹین سے ہٹ کر ان کے لیے ہو کیونکہ ڈیلی ایک ہی طرح کی کھانے کھا کر بچے بھی بور ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ ڈیفرنٹ قسم کی فرمائش کرتی ہیں تو آپ ان کو لانچ بوکس میں یہ بنا کر دیں یقین کریں ان کو بہت ہی پسند آئے گا ایک ایک کر کے ہم نے سارے اس طرح سے فرائے کرتے جانے ہیں اور آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے تو سب سے بہترین ریسپی آپ لوگ جیپس پکوڑے افتاری کے ٹائم جب بناتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جائے گا سستی ریسپی ہے ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ سان ہے اور بہترین یہ آئے کہ زنگر جو ہے بزاروں سے جب آپ لے کر آتی ہیں تو بہت ہی مہنگے پڑتے ہیں اس طرح سے جب آپ گھر میں بنایں گے تو مزیدار بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ بہت ہی سستے پڑیں گے اس طرح سے سارے ہم نے فرائے کر لینے ہیں اور اس کو ہم فرائے کرنے کے بعد دکھاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بہترین قسم کا علو جو پٹاٹو زنگر ہے ہمارا پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے ریسپی پس آتا ہے یوں لاجب اکان کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک آرنی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ